دوستوں پاکستان کے دوہزار پانچ میں آنے والے تباکن زلزلے کے بعد بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کانٹروورشل ٹکنالوجی کا بہت تذکرہ ہوا تھا اس کے بعد دوہزار دس کے سہلاب میں بھی بہت سے لوگ اسی طرف اشارہ کرتے دیکھے گئے کہ اہل مغرب نے کچھ ایسی ٹکنالوجی تک رسائی حاصل کر لی ہے کہ وہ دنیا میں موسموں اور زلزلوں کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا انقریب کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ دنوں سے یہ بات بہت مشہور ہوئی کہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگ گئی ہے یا لگائی گئی ہے اور اتنی وسی ٹکنالوجی ہونے کے باوجود بھی وہ آگ آخر کیوں نہیں بجھائی جا سکی لیکن اس کے پس منظر حقائق جاننے کی کسی کو حمت نہیں ہوئی دیکھیں دوستوں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے حقائق وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں حقائق دراصل وہ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو چھپایا جاتا ہے مگر کیوں؟ ویسے تو ہم لوگ مان جاتے ہیں کہ اب جنگ میدانوں کی نہیں ٹکنالوجی کی جنگ ہے لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جنگ میدان سے ٹکنالوجی کی طرف آئی کیسے اگر کوئی بولتا ہے تو ان کے مو بند کرا دیا جاتے ہیں بہرحال اب ہم ان حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کو ان کی اصلیت بتائیں گے بالا کوٹ اور کشمیر کے زلزلوں کا بھی اس میں ہم ذکر کریں گے پاکستان میں ہونے والی مصنوعی بارشیں ہزاروں سال تک ملتان اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں صرف بارش کا سنا تھا لیکن برفباری کا آج تک نہیں سنا تھا جو گزشتہ کچھ سالوں میں ہوئی ہے یہ کیا ٹکنالوجی ہے اور کیا واقعی اس کی بدالت اہل مغرب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ دنیا کے موسموں اور زمینوں کی حرکتوں کو قابو کر سکتے ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدین آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستوں یہ ٹکنالوجی ہارپ یا ہارپ پروجیکٹ کہلاتی ہے مبینہ طور پر دنیا کا سب سے خطرناک ہتیار اب سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہارپ ہے کیا چیز امریکہ میں 1993 سے اس کی ریاست الاسکا میں ایک پروگرام ہارپ کے نام سے چل رہا ہے اس پروگرام کو امریکہ کی ریاست الاسکا میں لانچ کیا گیا تھا اور تقریباً تیس اکر زمین اس کو ایلوٹ کی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ادارہ لیٹسٹ ویڈر موڈفیکیشن ٹیکنالوجی پر عمل کر رہا ہے اور اس پر اس نے عبور بھی حاصل کر لیا ہے اور اس پروگرام کا نام ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو ارورل ریسرچ پروگرام الاسکا میں جس جگہ یہ پروگرام جاری ہے وہاں ای ایل ایف انٹیناز کا جال بچھا دیا گیا ہے ای ایل ایف سے مراد ہے ایکسٹریملی لو فریکوینسی یہ انٹیناز انتہائی کم فریکوینسی کی لہروں کو جنریٹ کرتے ہیں لہریں یا ویوز ان انٹیناز کے ذریعے پیدا کی جاتی ہیں اور یہ ویوز خلا میں بھیجی جاتی ہیں اور خلا کی سب سے آوٹر سفیر جسے آئینو سفیر کہتے ہیں اس سے یہ ویوز ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور پھر بہت زیادہ طاقتور ہو کر دوبارہ زمین کی طرف پلٹ کر آتی ہیں لیکن جب یہ پلٹ کر واپس آتی ہیں تو ان کو کنٹرول کر کے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی قدرتی طور پر جو موسم چل رہا ہے اس کو تبدیل کرنا اور اس کی تفصیل اتنی خوفناک ہے کہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے یعنی کسی بھی ملک میں درجہ حرارت کو زیادہ کر دینا زلزلے پیدا کرنا اور اتنی بارشیں کروانا کہ سیلاب آ جائے اور یا جنگلات میں آگ لگا دینا 22 ستمبر 1940 میں امریکی سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے نیو یارک ٹائمز میں ایک تھیوری پیش کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسم میں ایسے تغیرات لائے جا سکتے ہیں جو بارش برسا سکتے ہیں اور زلزلہ لا سکتے ہیں یا کسی جہاز کے انجن کو کسی خاص جگہ سے 250 کلومیٹر پہلے ہی ایک چھوٹی سی شوا سے پگھلایا جا سکتا ہے کسی خاص ملک خطے یا علاقے کے گرد شواوں کا دیوارے چین جیسا حصار قائم کیا جا سکتا ہے مگر معروف امریکی سائنسدانوں نے اس نظریے کو یہ کہہ کر مشہور نہیں ہونے دیا کہ ان کے نظریے کو قبول کر لیا جائے تو یہ قرآن عرض کو توڑ دے گا مگر امریکی حکومت نے ان کے نظریے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پینٹاگون کو ذمہ داری سونپی پینٹاگون نے ہائی فریکوینسی ایکٹیو اروڑل ریسرچ پروگرام یعنی ہارپ پر کام شروع کیا اور الاسکا سے دو سو میل دور ایک انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر نصب کیا تئیس ایکر پلوٹ پر ایک سو اسی ٹاوز پر بہتر میٹر لمبے انٹینہ لگائے گئے جن کے ذریعے تین بلین وارٹ کی طاقت کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز دو اشاریہ پانچ سے دس میگا ہرٹس کی فریکوینسی سے چھوڑی جا سکتی ہے اس کے علاوہ امریکن سٹار وارز میزائل ڈیفنس سکیم اور موسم میں اصلاح اور انسان کے ذہن کو قابو کرنے کے پروگراموں پر عمل درامت بھی کیا جا رہا ہے موسمی تغیرات پیدا کرنے کے لیے ایک کم مگر تیشدہ کررہ ارز کی فضائی طہوں میں کہیں بھی جہاں موسمی تغیر لانا ہو وہ الاسکا کے اس سٹیشن سے ڈالی جا سکتی ہے جو کئی سو میلوں کی قطر میں موسمی اصلاح کر سکتی ہے ناظرین آپ یقینا جانتے ہوں گے کہ جب بھی سائنسی دنیا میں کچھ نئی چیز متعارف کروائی جاتی ہے تو اس کے کاپی رائٹس کے لیے اس چیز کو پیٹنٹ کروا لیا جاتا ہے ہارپ کا پیٹنٹ یا کاپی رائٹ نمبر 468605 ہے اور سائنس دان اس کو جلتی ہوئی شوائی بندوق بھی کہتے ہیں اس پیٹنٹ میں درج تفصیلات کے مطابق یہ ایسا طریقہ اور انسٹرومنٹ ہے جو کررہ ارز کے کسی بھی زون میں موسمی تغیر یا ویدر آلٹریشن پیدا کر سکتا ہے اور جدید مزائلوں اور جہازوں تک کو روک سکتا ہے یا ان کا راستہ بدل سکتا ہے کسی بھی ملک کے سیٹلائٹ سسٹم میں مداخلت یا ریڈار سسٹم کو جیم کر کے اپنا نظام مسلط کر سکتا ہے دوسروں کے انٹیلیجنس سگنل کو قابو میں کر سکتا ہے اور میزائل یا ائر کرافٹس کو تباہ تک کر سکتا ہے یا ان کا راستہ موڑ سکتا ہے یا ان کو غیر موثر کر دے یا کسی جہاز کو اونچائی پر لے جائے اور پھر نیچے لے آئے اس کا طریقہ پیٹنٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایک یا زیادہ ذرات کا مرقب بنا کر بالائی کررہ عرض کے قرینہ سانچے یا پیٹرن میں ڈال دے تو اس میں موسمی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اس کو موسمی اصلاح کا نام دیا گیا ہے پیٹنٹ کے مطابق موسم میں شدت لانا مصنوعی گرمی پیدا کرنا اسی طرح بالائی کررہ عرض میں تبدیلی لاکر توفانی سانچا یا سورج کی شواؤں کو جذب کرنے کے طریقے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس طرح زمین کے کسی بھی خطے پر سورج کی انتہائی روشنی سے گرمی کی شدت کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے اس نظام پر ایک کتاب جو دو سائنسدانوں جین میننگ اور ڈاکٹر نک بیگج نے لکھی ہے اس کے مطابق قرآن عرض کا اوپری قدرتی نظام سورج کی شواؤں کے نقصاند اثرات کو یا جذب کر لیتا ہے یا فلٹر کر دیتا ہے مگر ہارپ کا مقصد آئینوں سفیر کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے اس کو آئینوں سفیر ہیٹر کا نام بھی دیا گیا ہے اس کے ذریعے مصنوعی حدد یا اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے ہارپ کے بارے میں پہلی اطلاع 1958 میں وائٹ ہاؤس کے موسم کی اصلاح کے چیف ایڈوائزر کیپٹن ہاورڈ نے یہ کہہ کر دی کہ امریکہ قرآن عرض کے موسم کو ہیر پھیر کے ذریعے متاثر کرنے پر تجربات کر رہا ہے اسی طرح 1986 میں پروفیسر گورڈن جے ایف میکڈانلڈ نے ایک مقالہ لکھا کہ امریکہ محالیات کنٹرول ٹیکنالوجی کو ملٹری مقاصد کے حصول کے لیے تجربات کر رہا ہے یہ جغرافیائی جنگوں میں کام آئے گی اور قلیل مقدار کی انرجی سے محال کو غیر مستحکم کر دے گی پھر 1997 میں اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ویلیم کون نے بھی اس پروگرام کو متنازعہ قرار دیا تھا 1970 میں بزینسکی نے جہاں یہ کہا تھا کہ وہ دنیا کے طاقت کے محور کو امریکہ لے گئے ہیں اور اب کبھی یوروشیا میں نہیں آنے دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ زیادہ قابو میں رہنے والی اور ہدایت کے مطابق چلنے والی سوسائٹی امریکی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ابرے گی اور معاشرہ یا اس قررہ عرض کے لوگ ان لوگوں کے حکم پر چلیں گے جو زیادہ سائنسی علم رکھتے ہوں گے یہ عالم لوگ روایتی اور منافقانہ یا بے تاثبی سے قطع نظر اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کو سیاسی عزائم کے حصول کے لیے بروے کار لانے سے گریز نہیں کریں گے اور عوامی عادتوں اور معاشرے کو کڑی نگرانی اور قابو میں رکھنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے جس صورت پر کام کیا جا رہا ہوگا اس پر تقنیقی اور سائنسی میار اور مقدار متحرک کی جائے گی ان کی یہ پیشکوئی آج صحیح ثابت ہو رہی ہے آج ایسے عوامل سامنے آ رہے ہیں اور سائنس کو بروے کار لا کر زلزلے، سنامی، موسم میں تغیر اور سیلاب لائے جا رہے ہیں روس کے معروف سکولر اور معروف سٹریٹیجک کلچر فاؤنڈیشن کے نائب سربرا آندرے عریشیف نے روس کے جنگلوں میں لگنے والی آگ کو بھی امریکی ہارپ ٹیکنالوجی کا کارنامہ قرار دیا تھا پاکستان میں موسم برسات میں عموماً مونسون کے بادل مشرق سے آتے ہیں اور سردیوں کی بارش کے مونسون مغرب سے مگر دو ہزار دس میں پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا جس سے پاکستان کی ذریعی معیشت زمی بوس ہو گئی اور کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے مونسون کے بادل مشرق اور مغرب سے آئے اور وزیرستان اور شمالی علاقاجات میں آ کر ٹکرا گئے اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کے بعد ہم یہ سوچنے میں حق بجانے بھونگے کہ پاکستان میں جو بدترین بارش ہوئی تھی اور حیبتناک توفان آیا تھا یا قدرتی موسمی تغیرات اس کی وجہ ہیں یہ کسی انسانی عمل سے پیدا کردہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اس بات کے انکانات موجود ہیں کہ یہ تبدیلی بطور ہتیار استعمال کی گئی ایک خاص خطے پر دو مونسون کو ٹکرا کر تباہی لائی گئی اس کے بعد شبہات بڑھ گئے ہیں کہ دوہزار پانچ کا زلزلہ بھی زمینی پلیٹوں میں تبدیلی کر کے لائی گیا ہو جس کی پیشنگوئی امریکہ کے چوٹی کے دماغ تین برس پہلے ہی کر رہے تھے دوستو جہاں ہم نے آپ کو یہ سازشی نظریہ بتایا وہیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کی ایک آبادی کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہارپ محض ایک تحقیقی ادارہ ہے جہاں موسمی تحقیق ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک طرف دنیا گلوبل وارمنگ کا رونا رو رہی ہے اور فوسل فیول یعنی کوئلہ ڈیزل پیٹرول گیس وغیرہ پر پابندی لگانا چاہتی ہے تاکہ کررہ عرض میں کاربند آئی آکسائیڈ کی کمی ہو جو زمین کو گرم کر دیتی ہے دوسری طرف ہارپ جیسے منصوبے کررہ ہوائی میں ہزاروں میگا وارٹ کی گرمی انڈیل رہی ہیں دوستو اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں